راجستان میں چل رہے ویکسینیشن کے لیحاظ سے ایک اچھی خبر اب سامنے آنے لگی ہے کہ اب میڈیکل سٹاف کے لوگ جادہ جادہ سنکھا میں یہاں آ کر ویکسین لگانے لگے حالانکہ پہلے شروع کے چار دن میں ایسا کہا جا رہا تھا کہ کچھ وقت لگ رہا ہے ٹیکنیکل سافٹر پرابلم ہو یا کچھ میں سوچ میں لیکن اب آج ایک ہی دن میں اگر دیکھا جائے تو ویکسینیشن کا کام شروع ہوا ہے اور قریب دو گھنٹی بھی مشکل سے ہوئے لیکن ساتھ ستر سے بھی زیادہ لوگوں کا آ جانا اپنے آپ میں ایک بڑا ریکارڈ ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج ہم نے پہلے نرسنگ انچار صاحب آپ ہم دیکھ رہے تھے شروع کے چار پانچ دن تو کچھ لوگ کمتے ہیں لیکن آج ایک ساتھ ستر لوگ آئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے ویکسینیشن کے پرتی لوگوں کا ہوا جو ڈر تھا وہ بہار نکل رہا ہے ہمارے میڈیکل سٹاف کو سرکار نے مہدی جی ہمارے پاس ایک سائٹ پر سو ویکتیوں کی لسٹ آتی ہے ہم نے پانچ سائٹ ڈیولپ کر رہا کہ پانچ سو ویکتیوں کی لسٹ آتی ہے تو ہم جیسے جیسے اسٹاپ میں جاگروک تھا بر یہ سارے اسٹاپ سے ایک دم آ رہے ہیں اور کل کیا بسکلی سنڈے تھا تو ان لوگوں کے نام تھے جو لیبورٹی سے جڑے ہوئے تھے یا اسٹیبلیسمنٹ سے جڑے ہوئے تھے ان ویکتیوں کا کہہ ہے کہ وہ آج نہیں کل نہیں آ پائے تھے لیکن آج کافی سنکھا میں سٹاپ سارے لگوانے سوچک سب ہی آ رہے ہیں شروع شروع میں یہ کہہ رہے تھے ہم رہ جی پہلے انتظار کر لیتے ہیں ایک دل کہ پہلے ان کے لگنے تو پھر دیکھ لیتا کہ کچھ ہو نہیں جائے تو کیا اب اس میں بدلہ آ رہا وہ سوچ میں سرے سے یہ سائنسٹیفک ریجن سے بیجینکوں نے تیار کی ہے اور یہ کہ اکٹلی کورونا مہماری کو بھگانے کے لیے ہمینٹی ہرڈ ڈبلپ کرنے کے لیے ویکسن سے اس میں سوچک لگانی چاہیے اور آگے آ کر بڑھ کر اس قدم کو اٹھانا چاہیے میں نے بھی پہلے دن ہی لگوائی تھی اور مجھے ایسی کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشہ نہیں نہیں ہے سب طرح سے بیٹر فیل ہوں میں یہاں صبح آٹھ بجے سے رات کو آٹھ بجے تکیں کاری کر رہا ہوں جی نرسنگ انچارج کے روپ میں اور سب ہی کو سب ہی وولینٹیس آ رہے ہیں جن جن کے نام ہیں ویسے بھی آ رہے ہیں جن کے نام نہیں آج کے لیسٹ میں وہ بھی آ رہے ہیں ایسی کوئی دکت نہیں ہے یہ نیشنل پروگرام میں سے اس میں آنا چاہیے تو ویکسینیشن کا اچھا کاری ہے اچھا کام ہے اور ویسے بھی سرکار نے ایک گائیڈ لائن بھی جاری کر دیا ہے کہ یہ کسی کا نام کووین اپ میں نہیں ہے تو وہ بھی آ کر یہاں پر لگوا سکتے ہیں سب سے پہلا سوال کیونکہ یہ ہی جاننا چاہتے ہیں انتظار بھی ہو رہا ہے کہ پہلے آپ لگوالا پھر آگے گھنٹے پر پہلے ہی میں نے لگوائی ہے ویکسین کیا چلتا تھا آپ کے دل و دماغ میں جب گھر سے نکلے تھے ویکسین لگانے کو لے کر کیونکہ آج پانچ دن تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا تھا بلکل ویکسین بلکل سیف ہے اور سب کو لگوانی چاہیے تو ہمارے جو سسٹم ہے اس پر میسیج آتا ہے تو آج ہمارا میسیج آیا تو آج ہم لگوانے آگے اور صبح صبح ہم نے لگوالی صبح 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 لگوالیا کچھ اور لوگوں کو بھی بتانی کوشش کریں گے جو آپ سے جڑے ہوئے کیونکہ ابھی ابھی بھی تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں سوچ ویچار چل رہا ہے لوگ باغوں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہیچک ہو رہی ہے کئیوں میں ایسا ہے کہ آپ پہلے تھوڑے دن دیکھ لیتے ہیں اور کہیں ہمیں کچھ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس سے پوری سائنٹیفیکلی ٹیسٹڈ اور اپنے جو سارے ویکسین کی انڈسٹری میں تو انڈیا ویسے بھی نمبر ون ہے تو ہماری ویکسین پوری ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور انٹرنیشنل پروٹوکول کے حساب سے بنی ہوئے تو آج ڈونٹ ٹنگ کی کوئی ایسا رسک فیکٹر اس میں ہے ہم اس سب کو لگانی چاہیے ہم سب کو لگانی چاہیے دیکھیں ویکسینیشن روم ہے یہاں پر اور ویکسین لگانے کے لیے یہاں پر لگاتا لوگ جو میڈیکل سٹاپ ہے میڈیکل واریئر ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں ویکسین لگا رہے ہیں گھبرانی جیسی کوئی بات نہیں ہے شروعات کہیں نہ کہیں سے ہونی ہے اور سب سے پہلے میڈیکل سٹاپ کو میڈیکل واریئر کو اس لیے چنا گیا ہے تاکہ لوگوں کے بیچ میں آنے والے سبھی فیس میں ایک بہترین سنکیت جائے کہ جب ڈاکٹرز جو کی کرونا سے لگاتار لڑ رہے تھے پچھلے سال مارچ مہینے کے بعد سے اب وہ بھی اس چیز کے لیے آگے آ رہے ہیں تو عام جنتہ کو تو اس مہا بھیان میں سنجیونی کی دو بھون لینے کے لیے آگے آنا ہی پڑے گا کیمرمند دینش کماؤت کے ساتھ شریفت سنجائی پو نیوز ٹویٹی فور موسیقی